کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قبیلے کے ججز کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے قاضی کے جاتے ہی اس بدماش اور غنڈے کے پاکستان سے دفع ہوتے ہی عودے سے اترتے ہی اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ کے قبیلے کے جو جج ہیں جو اوپر سے لے کے نیچے تک قاضی کی روح جن میں موجود تھی اور جو پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کے قانون کے ساتھ منیادی انسانی کوک کے ساتھ کھلوار کر رہے تھے ان کے حوالے سے اب ججز اوپن لی ریمارکس بھی دے رہے ہیں اور بات بھی دے رہے ہیں تو خبر یہ ہے کہ پہلی وضاحت جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے بائے آرڈر پہلی وضاحت طلب کی گئی ہے جج ابو الاسنات محمد ذلکرنین سے اور یہ وہ جج ہیں جنہوں نے عمیران خان صاحب کو سیفر کیس میں سزا سنایی تھی یہ وہ جج ہے جو ریمارٹ پہ ریمارٹ دیتا رہا یہ وہ جج ہے جو پولیٹیکل کیسز میں پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ زیادتی کرتا رہا یہ وہ جج ہے جس نے عمیران خان کے وکلا کا جو حق ہے وہ ختم کر کے اور سٹیٹ کونسلز لگا کر اور عمیران خان کو راتوں رات سیفر کیس میں سزا سنائی تھی یہ وہ جج ہے جس نے ریٹن آرڈر جاری کرنے کے بجائے جس نے عمیران خان کا تری فورٹی ٹو کا بیان ریکارڈ کرنے کے بجائے عمیران خان اور شاہ محمد قنیشی کو بھلایا اور بلا کے کہا کہ تمہیں اتنے ساتھ سزا دے رہوں تمہیں اتنے ساتھ سزا دے رہوں تم دونوں کو سزا دے رہوں اور کوئی اور عمیران خان آگے سے ہنستے رہے مسکراتے رہے کہ یار یہ کیا چیز ہے تو عمیران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس سائفر کیس میں عمیران خان جو ہیں وہ بری ہوئے اس کے بعد یہ جج آمیر مغل صاحب کے کیس میں اور کئی کیسز میں اس نے بترین انسانی حقوقی پامالیاں کی آئین قانون قائد زابطے کے ساتھ کھلوار کیا لیکن کریڈٹ گوز ٹو تحریک انصاف کے تحریک انصاف آج تک اس جج کے کارناموں پہ ایک بھی اس کے اوپر کوئی وائٹ پیپر جاری نہیں کر سکی کوئی ایک ڈاکومنٹ جاری نہیں کر سکی اس کا کریڈٹ تحریک انصاف کو آپ ضرور دیجئے اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ آپ لوگ خود سرچ کر لیجئے گا خاص طور پر میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو ہر بات آج کل نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف پہ اوپر تنقید ان کو لگتا ہے کہ کسی ایجنڈے کے تحت بات ہو رہی ہے ان سے یہ کہنا چاہوں گا خاص طور پر کہ ذرا یوٹیوب پہ سرچ کریں گوگل پہ سرچ کریں ٹویٹر پہ سرچ کریں آپ کو ایک خبر نظر آئے گی کہ عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کو کہا تھا کہ اس جج ابو الحسنات کے خلاف جو ہے وہ آپ جو کمپلینٹ ہیں وہ فائل کریں تو وہ کمپلینٹ فائل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور عمران خان نے جو اس کی انسانی حقوقی پامالیاں اور جو کچھ اس جج ابو الحسنات نے کیا ہے اس پہ ایک چیز اور مجھے چیک کر کے بتائیے گا کہ تحریک انصاف نے آج تک کوئی ڈاکومنٹ کوئی وائٹ پیپر جاری کیا یا نہیں کیا تیسرا مجھے ذرا چیک کر کے بتائیے گا کہ تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کو پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کے نام پر عمران خان کی کال پر عمران خان کے کہنے پر عمران خان کی لاج رکھتے ہوئے دو تا یہ ایک سریعت دی اس تحریک انصاف کی باغ دور جن کے ہاتھوں میں ہیں مجھے ذرا کوئی ایک پریس کانفرنس کا لنک بھیج دیجئے گا جس میں سپیسیفکلی تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین کی تباکاریوں اور اس کے کارستانیوں اس کی کاروائیوں کے اوپر کوئی پریس کانفرنس کی ہو تو اس کے ابھی یہ تین چیزیں مجھے پلیز بھیج دیجئے گا نمبر ون عمران خان نے کہا تھا کہ اس کے خلاف شکایت درج کروائیں وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی نمبر ٹو کوئی وائٹ پیپر جاری ہوا کوئی ڈاکومنٹ جاری ہوا جج ابو الحسنات کے اوپر اور نمبر تھری کوئی پریس کانفرنس سپیسیفکلی جس میں بتائے گا کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا کوئی مجھے یہ ان تین چیزوں کے پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ضرور اپ ڈیٹ کیجئے گا اور خاص طور پر وہ لوگ جو تحریک انصاف کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس کو ہر معاملے میں ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں تحریک انصاف کے کارکنان کا یہ ہی بنتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو تمام تر ان کی نا اہلیوں ناکامیوں اور تمام تر ان کی تباہ کاریوں کے ساتھ ان کو ایکسپٹ کریں یہ ان کا ایزے کارکن یہ ہی بنتا ہے شاید اور وہ اچھا کرتے ہیں لیکن مجھے ضرور آپ بتائیے گا خیر اب یہ ہے کہ اس جاج کے گرد بھیر ہو گیا تنگ معاملہ کیا ہے معاملہ اسارا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دیکھیں ایک چیز اور میں آپ بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے اس غنڈے اور بدماش کے پاکستان سے دفع ہونے کے بعد اور یایہ افریدی صاحب کے آنے کے بعد اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آج آمیر فاروق صاحب نے جج ابو الحسنات کا دیا گیا ایمان مزاری اور حادی جو ان کے حضبنٹ ہیں ان کا دیا گیا ریمانٹ سسپنڈ کیا کس نے آمیر فاروق صاحب نے وہ آمیر فاروق صاحب جو آج تک جج ابو الحسنات کو بچا رہے ہیں جو آئے تک جج ابو الحسنات کو چینج نہیں ہونے دے رہے وہ اپنا آمیر فاروق صاحب جنہوں نے ابو الحسنات کے خلاف ہر آنے والی تحریک انصاف کی جو اپیل ہے اس میں معاملہ دوبارہ ابو الحسنات کے پاس بھیجا اس آمیر فاروق صاحب نے آج اس کا ابو الحسنات کا ریمانٹ سسپنڈ کیا ہوئے دیا وہ اس کو آرڈر کیوں کیونکہ اوپر یایہ افریدی صاحب بیٹھ ہیں اب آپ مجھے کہیں گے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یایہ افریدی آ کے بیٹھیں تو آمیر فاروق صاحب یہ کی آمیر فاروق صاحب نے تو تحریک انصاف کی جو ایم این ایس تھے ان کا بھی جو ریمانٹ دیا تھا اس نے ابو الحسنات نے تو اس کو آمیر فاروق صاحب نے سسپنڈ کیا تھا اور پھر آمیر فاروق صاحب نے اس کے آرڈر کو حفظ والے دن چھٹی کے دن آگے کل ادم کیا تھا تو آپ بالکل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ اتنی بڑی وہ انٹرنیشنل سٹوری بن گئی تھی کہ پاکستان کے گلے پڑ گئی تھی وہ سٹوری بہت پریشانی بڑ گئی تھی پھر آمیر فاروق صاحب نے جب ان کا ریمانٹ جو ہے اس کو موطل کیا اور ان کو یہاں پہ پارلیمنٹ لوجز میں رکھا گیا اور پھر کل ادم کیا گیا تو وہ ایک نکلنا چاہ رہی تھی حکومت اس سارے معاملے سے کیونکہ وہ گلے پڑ گیا تھا پوری دنیا کی میڈیا کے لیے خبر تھی کہ پاکستان یہ ایٹمی پاور ملک ہے پچیس کلوڑ کا ملک ہے پانچویں بڑی جمہوریت ہے اور اس ملک کے پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرینز کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے اور یہ سارے کچھ ہوا ہے لائٹیں بند کر کے اور یہ انٹرنیشنل سٹوری بن گئی تھی پوری دنیا کو اور کچھ سمجھ آئے نائے پارلیمنٹ سمجھ آتی ہے میمبر پارلیمنٹ پوری دنیا کو سمجھ آتا ہے تو اس لیے پھر یہ آرڈر جو ہے وہ معتل کروایا گیا اور پھر آمیر فاروق صاحب نے کل ادم کیا تھا اور اب یہ ہوا ہے کہ آج آمیر فاروق صاحب نے ایک ڈیڑھ دو منٹ کے اندر اندر آمیر اس کا ابو الاسنات کا آرڈر جو ہے اس کو معتل کیا امان مزاری والا اور کل پھر اس کیس کو رکھا ہے دیکھیں دوسرا معاملہ آج ہے جو میہ گلس و نورنگزیب صاحب اور عرباب حمد تیر صاحب ان کے سامنے ایک کیس پہلے بھی لگا تھا اس کیس میں تو میں خود بھی موجود تھا کمرہ عدالت میں ہوا یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے آرڈر کے الیکشن سے پہلے آمیر مغل صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں عدالت میں سرنڈر کرتے ہیں اور ان کو دو تین کیسوں میں ان کو جو ہے وہ تاریخ مل جاتی ہے اور ان کی زمانت ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ابھی وہ کمرہ عدالت سے نکلتے ہیں تو ان کو باہر ایک بندہ ملتا ہے پتہ نہیں وہ کون بندہ تھا وہ انہیں کان میں کہتا ہے کہ بھائی فوراں یہاں سے نکلو کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابو الحسنات کی کمرے میں پہنچ چکے ہیں اور تمہیں ابو الحسنات ابھی گرفتار کروا دے گا آمیر مغل صاحب جن کو اوپن کوٹ میں تاریخ مل چکی تھی آمیر مغل صاحب جو ہے وہ وہاں سے فوراں نکلتے ہیں وہاں سے مطلب بھاگتے ہیں تاکہ تاریخ تو ان کو مل گئی تھی تاریخ تو مل گئی تھی تو اب ان کو کوئی کام نہیں تھا آہات عدالت میں آمیر مغل صاحب وہاں سے فوراں جو ہے نا وہ محفوظ جگہ پہ چلے جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ابو الحسنات دوبارہ کوٹ روم میں آتے ہیں کیس کال کرواتے ہیں اور کیس کال کروا کے اور ان کی زمانت خارج کر دیتے ہیں یہ معاملہ جب آتا ہے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں بیان حلفی دے دیتے ہیں عمران خان کے وقلا کہ جناب اس وقت یہ ہمیں تاریخ دے چکا تھا ہم لوگ جا چکے تھے ہماری غیر موجودی میں اس نے یہ ہماری درخواست زمانت ایک مسترد کی ہے حالانکہ ہم وہاں پہ موجود تھے اس وقت اس نے کچھ ایسا نہیں کیا اس وقت نے اس نے میں تاریخ دی ہے جب انہوں نے بیان حلفی دیے تو جج بہت برم ہو گئے اور پھر ان دونوں ججز نے لکھ کے بھیجا جو ایمائی ٹی اس کو کہ اس جج کی سرویسز نہیں چاہیے اس کو واپس لاہور بھیجا جائے اس کو واپس کیا جائے یہ اس طرح سے کھلوار کر رہا ہے پھر ساکر بشیر صاحب کے مطابق ایک بار جو ہے وہ جو موسیٰ اختر کینجی صاحب ہیں وہ بھی ریکمنڈ کر چکے ہیں ہائی کورٹ کے آٹھ میں سے تین ججز ریکمنڈ کر چکے ہیں چیف جیسٹس نامہ بادہی کورٹ آمیر فاروق صاحب کو کہ اس جج ابو الحسنات محمد ذو القرنین کو فارق کریں لیکن آمیر فاروق صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں آمیر یہ ابو الحسنات تو ہوگا اس کے بغیر عدلیہ نہیں چل سکتی اور اگر آمیر فاروق صاحب نے وزارت قانون کو لکھے بھیجا ہوا ہے وزارت قانون ان کے واپس نہیں بھیج رہی تو یہ پھر ایک الگ چپٹر ہے اس پہ بھی آمیر فاروق صاحب خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مل ملا کے یہ سارا کام ہو رہا ہے اب ہوا یہ کہ یہ آج ہیرنگ تھی آزم سواتی صاحب کے حوالے سے آزم سواتی صاحب کو علی حمزہ جو رپورٹر ہیں انہوں نے یہ فیکس بتائے علی حمزہ کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور بہت سے یوٹیوب چینل بھی ہے اور بہت سے یوٹیوب چینل پر اپیر بھی ہوتے ہیں اور ڈسٹک جیوڈیشٹی میں اور ایٹی سی میں اگر کوئی ایک رپورٹر مستقل مزاجی کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو وہ علی حمزہ ہیں ان کے ٹویٹر سے آپ کو بہت زیادہ دس اپڈیٹس ملتی ہیں ان کے یوٹیوب سے آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملتی ہے علی حمزہ جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ٹوٹل بارہ کیسز میں آزم سواتی صاحب کو نامزت کیا گیا چار اور پانچ اکٹوبر کو جن میں سے دو اٹکے تھے دس جو ہے وہ یہاں پہ اسلامباد میں تھے ہوتا یہ ہے کہ ایک دن ان کو پیش گیا جاتا ہے ایک میں ریمان لیا جاتا ہے پھر اگلے دن دوسرے میں ریمان لیا جاتا ہے اس طرح سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا الاغ الاغ اب ہوا یہ کہ آئی تین یہ پانچ تاریخ تھی جب آزم سواتی صاحب کے جو وکلہ ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے ساڑھے چھے بجے شام کو ساڑھے چھے بجے شام کو ان کے ریمان کے لیے پولیس آئی اور انہوں نے کہا سر وہ آلڑی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور اسلام آباد ہی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے وہ فیصلہ لکھا تھا بابر ستار صاحب نے اس فیصلے میں بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ جب پولیس ایک بار کسی کو گرفتار کرے گی تو جتنے کیسز میں وہ نامزاد ہے تمام اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی لیکن یہاں پہ روز اس کا ریمان لیا جا رہا تھا آزم سواتی کا الاغ الاغ کیسز میں تو پہلی بات یہ ہے کہ آزم سواتی صاحب کو پیش کے بغیر وہ ریمان لے رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ سالے چھے بجے پیش ہوئے یا نہیں ہوئے یہ بھی ذرا دیکھنا پڑے گا مجھے کنفیون ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ سالے چھے بجے ایک اور کیسز میں ان کا ریمان جو ہے فیزیکل ریمان ان کا جسمانی ریمان دے رہے تھے ابو الحسنات صاحب اور پھر جو ساگر بشیر صاحب نے درست نشان دی کی کہ جتنے بھی ریمان دے رہے ہیں یہ ابو الحسنات صاحب وہ سمپل یہ لکھتے ہیں کہ تیس دن کا ریمان مانگا اور تیس دن کا ریمان بہت زیادہ ہے تو میں صرف پانچ دن کا ریمان دے رہا ہوں آٹھ دن کا ریمان دے رہا ہوں اور وجوہات نہیں لکھتے کہ میں ایک شخص کو پولیس کے حوالے کر رہا ہوں آٹھ دن کے لیے کہنا آسان ہے آٹھ دن کے لیے ایک شخص پولیس کی حراست میں رہے گا پولیس اس کو سیکلوجیکل ٹوچر کر سکتی ہے فیزیکل ٹوچر کر سکتی ہے اس کے اوپر تشدد کر سکتی ہے اس کے ذات زلم کر سکتی ہے زیادتی کر سکتی ہے جبر کر سکتی ہے یزیدیت بربریت اور فستائیت کر سکتی ہے تو کیوں میں اس کو آٹھ دن کے لیے پولیس کے حوالے کر رہا ہوں ایسی کیا چیز ہے لیکن وہ ایک لائن دو لائنیں لکھ دیتے ہیں اور بات ختم اور یہی انہوں نے کیا تھا پارلیمنٹیرینز کے معاملے میں یعنی اتنا بڑا انہوں نے مسکنڈاٹ کیا پارلیمنٹیرینز والے معاملے میں جس کو آمیر فاروق صاحب نے کلدم کیا اس کے علاوہ کئی قیسوں میں آمیر فاروق صاحب نے ان کے آرڈرز کو سسپینڈ کیا یا کلدم کیا لیکن آمیر فاروق صاحب نے ان کو چینج نہیں کیا اب یہ عدالت کو جب بتایا گیا علی بخاری صاحب کی جانب سے اور سویل سواتی صاحب کی جانب سے کہ اس دن یہ ہوا تھا کمرہ عدالت میں تو عدالت نے انہوں نے کہا کہ جی آپ بیان ہلفی دیں بیان ہلفی انہوں نے جمع کروایا ہے اب میں آپ کو کچھ ریمارکس آگے بتاتا ہوں جو ہمارے وہاں بھی رپورٹر دوستوں نے بتایا ہے اب وضاحت طلب کر لی گئی ہے ابو الہسنات سے اور ساتھ پوچھا گیا کہ وہاں سی سی ڈی بی کیمرے ہیں یا نہیں ہیں بتایا گیا کہ اندر سی سی ڈی بی کیمرے نہیں ہیں حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ ابو الہسنات کی کمرے میں موجود ہیں سی سی ڈی بی کیمرے اور سی سی ڈی بی کیمرے اگر ابو الہسنات کی کمرے میں نہیں بھی ہیں تو وہاں پہ ایٹی سی کورٹ کے بار موجود ہیں وہاں کی سی سی ڈی بی فوٹیج نکالنی چاہیے کہ کتنے بجے کون کون وہاں پہ آیا کیسے آیا اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر سی سی ٹی بی فوٹیج آگئی سامنے آتا عدالت کی اگر سی سی ٹی بی فوٹیج آگئی تو ایسے ایسے چہرے بھی وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے آتے جاتے جن چہروں کے بارے میں سب حیران ہوں گے کہ نہ یہ پولیس وعالے ہیں نہ یہ وکیل ہیں نہ یہ عدالتی عملہ ہے لیکن یہ کون لوگ ہیں ان لوگوں کے چہرے بھی سامنے آ جائیں گے اب دو چیزیں ہوئی ہیں ایک چیز اور ہوئی ہے وہ میں آپ کو وضعتا ہوں اتشام کیانی صاحب نے حسین چودری صاحب ان لوگوں نے دو چیزوں پر وضعت مانگی گئی ایک ابو الہسنات سے مانگی گئی ہے کہ آپ بتائیں یہ جو انہوں نے بین ہلفی دیا کہ آپ جو ہے ایک ایک الگ الگ کر کے اور آپ ان کے جسمانی رمان دے رہے تھے حالانکہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے فیصلہ ہے آرڈر نہیں فیصلہ ہے کہ ایک بار جو گریفتار ہوگا ہے کہ اس میں اس سب کیسز میں گریفتار ہی اس کی ڈالی جائے گی دوسرا انہوں نے کہا کہ جو دوسرا یہ جو پریسکیوٹر جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے نوٹس نہیں ملا اس پہ بھی ریسٹار آفیس سے جواب جو ہے وہ مانگا گیا ہے تو میں کچھ نمارکس پڑھنا چاہتا ہوں ماذرت کے ساتھ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر جام اجاز صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ موبائل سنا پڑھا کریں بڑا آکوار لگتا ہے آپ پرینٹ نکالیا کریں تو ابھی تو میں اس کے انزام کرتا ہوں کہ اندہ میں پرینٹ نکال کے اسے پڑھا کروں تو خیر میں آپ کو اتشام کیانی صاحب نے اور ہمارے جو دوستوں پر موجود تھے انہوں نے جو رپورٹ کیا اتشام کیانی صاحب کہتے ہیں کہ اسلامباد ایک اور کے دو رکنی بینچ کے عدالتی سماعت شروع ہوئی تو ایڈوکیٹ جنرل اور پریسکیوٹر جنرل اسلامباد نے نوٹسز کے باوجود جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی عدالت نے نوٹس بھی کیوئے تھے لیکن دونوں میں سے کوئی موجود نہیں تھا تو عدالت نے اظہار برہمی کیا جسٹس میاں گل حسن اور انزیب نے رماغس دیئے کہ اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں وہاں بیٹھ رہیں ہم آرڈر کر دیتے ہیں آپ نے اس عدالت کو مزاگ بنا دیا ہے جسٹس عرباب حمد طاہر صاحب نے رماغس دیئے کہ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے عدالتی حکماتی اخلاعوردی کا حوصلہ ملتا ہے پریسکیوٹر جنرل اسلامباد عدالت کے سامنے پیش ہوئے پہلے ایڈوکیوٹر جنرل آفس نے کہا یہ مارا تو معاملہ ہی نہیں ہے تو پریسکیوٹر جنرل آفس کا معاملہ ہے جب وہ پریسکیوٹر جنرل اسلامباد عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو امیان گل حسن اور انزیب نے مخاطب کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف آ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر آپ کو عدالت میں لے کر آیا کروں یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خود آیا کروں آپ کے دروازے پر اسے نوک کر کے اور آپ کو ساتھ لائے کروں عدالت میں عرباب عمد طیر صاحب نے اور پھر پریسکیوٹر جنرل نے کہا کہ یہ دانستہ طور پر نہیں تھا ہمیں نوٹسز جو ہیں وہ نہیں ملے تھے عرباب عمد طیر صاحب نے رمارس دیا کہ ہمیں تو یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں دانستہ طور پر لگ رہا ہے آپ کو کس نے پیش ہونے سے منع کیا تھا یہ بہت اہم کیس ہے جسٹس میانگولا صورت اور اگزیب نے پھر ابو الہسنات کے بارے میں غیر معمولی وہ رمارس دیئے انتائی غصہ کیا اور ہمارے دوست اتشام کیانی صاحب کہتے ہیں جو ریگولر کوڈ کو کور کرتے ہیں اور بہت لائک رپورٹر ہیں ٹویٹر پر ان کی زبردست اپڈیٹ ساری ہوتی ہیں اتشام کیانی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک میانگولا صورت اور اگزیب صاحب کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا غصے میں ان کو میں نے آج دیکھا ہے میانگولا صاحب نے کہا کہ یہ ابو الہسنات کے عدالت میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں کہ یہ مسکنڈٹ کر رہا ہے ہم نے پہلے بھی لکھا تھا کہ اس کو واپس بھیجا جائے دو ججز نے ایم آئی ٹی کو لکھا کہ اس جج یعنی ابو الہسنات محمد ذوالکرنین کو فوری طور پر واپس بھیجا جائے یعنی لاہور آئی کورٹ کے پاس بھیجا جائے کیونکہ یہ لاہور سے آئے ہوئے پنجاب سے آئے ہوئے اس کی کارستانیہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں سائفر کے ٹرائل میں دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا جس طرح سے ابو الہسنات نے ٹرائل کیا تھا سائفر کے اس عمران خان کو بند کمروں میں رات کی تاریخی میں سزائیں دینے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جو کچھ ہوا تھا اور اوپر جس نے اس کو دیکھنا تھا معاملات کو وہ آمیر فاروق صاحب تھے آمیر فاروق صاحب کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ تھے اور قاضی فائز عیسیٰ اور آمیر فاروق صاحب کے نیچے اسلام آباد میں ابو الہسنات ڈیالہ جیل کے اندر جو ٹرائل کر رہا تھا عمران خان کا اور شاہب مطلیشی صاحب کا اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں ایسا کبھی ٹرائل نہیں ہوا جیسا ٹرائل یہ کر رہا تھا اس کے بعد مینگ گلہ سن اور عزیف صاحب نے ایڈیشنل اٹرائل منوبر اقبال دگل صاحب سے مقالمہ کیا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اسلام آباد میں انصاف آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں نہیں ہے یہ آدمی دھڑلے سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے ہم انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں خدا کو جواب دینا ہے مینگ گلہ سن اور عزیف صاحب نے جب بین الفی کا پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ جب بین الفی ہم دے چکے ہیں تو حسین چودری صاحب اے آر وائی کیے یہ بھی بڑے چاندار رپورٹر ہیں حسین چودری صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد ایک اوٹ نے ابو الہصنات محمد ذوالکرنین کے کنڈکٹ کے اوپر پانچویں بار آج اوبزرویشنز دی ہیں سائفر کیس آمر مغل کیس ایمین ایز آٹ روزہ جسمانی ریمان کیس مہان وزاری کیس کے بعد آج آزم سواتی کیس میں اوپزرویشنز دی ہیں جسٹس میاں گولہ صاحب اور ایزیب صاحب نے کہا کہ ہم نے میمبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ اس کو فوراں واپس بھیجا جائے یہ ابھی تک یہی ہیں پھر ایسے کام کر رہا ہے اور پھر ایسے کام بھی کر رہا ہے اس کو ایک تو واپس نہیں بھیجا گیا یہی ہیں ہم کہہ چکے ہیں اس کو واپس بھیجا جائے پھر ایسے کام کر رہا ہے آرڈر کر کے تاریخ دیتا ہے بعد میں زمانت مسترد کر دیتا ہے اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کاروائیاں کر سکے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی نائنصافی پر بات کی اور کہا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایڈیشن اٹرین جنل صاحب یہ کام آپ کے بغیر نہیں ہوگا یعنی یہ جو کچھ عبو الہصنات کر رہا ہے یہ آپ لوگوں کے بغیر نہیں ہو سکتا منور اقبال دوگل صاحب کو کہا اور انہوں نے کہا کہ وزیر قانون سے بات کریں آپ کی وزارت اس کا دفاع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو اس لیے تو تمہیں بٹھائے ہوا ہے بہت بڑی اپزورویشنز ہیں کہ آزم جزید تارڑ کی منسٹری ابو الہصنات کو کہہ رہی ہے کہ تم یہی کام کرو کیونکہ ہم نے تمہیں اس کام کے لیے بٹھائے ہوا ہے اور جسٹس میانگولا صورتان اگزیب نے ایڈیشنل ٹائن جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے اور جب ان کے خلاف یہ ریمارکس آ رہے تھے اس وقت وہ دھڑلے سے مزید دو روز انہوں نے جو منگل صاحب ہیں اختر منگل صاحب ان کی جماعت کے جو دو لوگ گرفتار ہیں ان کا مزید ریمارکس دے دیا انہوں نے کال ہی مزید انہوں نے ان کا ریمارکس دیا ایمان مزاری کا کوئی فرق نہیں پڑھا بولہ حسنات صاحب کو اس وقت وہ سب سے طاقتور جاج ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قاضی کے قبیلے کے جج جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر رہے تھے یہ اس وقت تک کر رہے تھے جب تک وہ گھٹیا مکرو نیچ غلیز انسان بیٹھا تھا گھنڈا اور بدماش بیٹھا تھا اب آپ دیکھیں گے کہ یای افدید صاحب وہ ان کے آنے کے بعد آپ کو فرق نظر آئے گا اب یہ دو جاج جو ہیں میاں گلہ صاحب اور عرباہ محمد طاہر صاحب وہ اتنے مجبور ہوئے کہ اوپن کورٹ میں ان کو ریمارکس دینے پڑے وجہ یہ ہے کہ جب آمیر فاروق صاحب نہیں ہٹائیں گے اس کو تو انہوں نے دو ریمارکس دینے ہیں تو یہ اب کل تک کا ٹائم ہے اس کے پاس کل اسے وضاحت طلب کی گئی ہے اب اس کے پاس بارہ چودہ گھنٹے رہ گئے ہیں بارہ چودہ گھنٹے میں اس نے وضاحت دینی ہے کل ان کی وضاحت ابو الحسنات کی وضاحت ان دو ججز کے سامنے رکھی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ دو جج جوڈیشل آرڈر کر دیں اس ابو الحسنات کے خلاف اور یہ فارق ہو جائے اور اب مجھے لگتا ہے کہ اس کو اٹانا پڑ جائے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سات نمبر کو جو یائیہ افردی صاحب ہیں سات نمبر کو یائیہ افردی صاحب نے جو ایٹی سی کے ججز ایڈمنٹ ججز کو بلائے ہوا ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی شاید ان کے سامنے پیش کی جائیں کہ کتنے پولیٹیکل کیسز آئے ہیں کتنے ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پہ اٹریکٹی نہیں ہوتی تھی سیون ایٹی ہے اور میں نے کال بڑی تفصیل سے ایک ویڈیو کی ہے شہر اقتدار پہ ان کے ساتھ بیرسر صاحب رسول صاحب کے ساتھ جس میں میں نے بتایا ہے انہوں نے بتایا ہے بلکہ ہم نے تو پوچھا اور جس طرح سے ویورز کے سوال ہوتے ہیں پوچھا انہیں بتایا کہ کتنے دنوں میں فیصلے ہونے تھے جو نہیں ہوئے اور سات نمبر کے علاقات کیوں ہوں اتنا اہم ہیں تو یہ کچھ چیزیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ یائیہ افریدی صاحب کے اثرات نمائع ہو رہے ہیں کہ آمیر فاروق صاحب کو ابو الحسنات کے آرڈر کو سسپنڈ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا اور سنا جو کہ ناقابل یقین ہے ناقابل بیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی آنے ہی آنا شروع ہو گئی ہے بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ابھی سے بہت ہوف فل نہ ہو یائیہ افریدی صاحب کے بارے میں لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاں پہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیئٹ کریں جہاں پہ کوئی چیز غلط ہوگی تو اس پر ہم تنقید بھی کریں گے مجھے اپنی دعامیں یاد رکھیں اللہ حافظ